سہون شریف میں حضرت لال شہباز کلندر درگا سے ایک کروڑ روپے سے زائد کے سونے کی چوری کا انکشاف درگا کے مینجر زبیر بلوج نے اپنی چوری کا جرم قبول کر لیا تہل کا خیز انکشافات سامنے آگئے حق پاکستان نیوز میں خوش آمدید درگا لال شہباز کلندر سے ایک ماہ میں ایک کروڑ تیس لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو تریسٹھ روپے کا نظرانے میں دیا گیا سونہ چوری ہوا جس کے بعد نگرہ وزیر اوقاف عمر سمرو نے درگا کے مینجر کو موتل کر کے مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے ترجمان وزیر اوقاف و قانون نے بتایا کہ انکوائری کمیٹی کے سامنے درگا کے مینجر زبیر بلوج نے اپنی چوری کا جرم قبول کیا ہے نگرہ وزیر اوقاف نے کہا کہ مینجر زبیر بلوج کو موتل کر کے مقدمہ درج کرنے کے ساتھ کیس انٹی کرپشن کو بھیجنے کا حکم دیا ہے مینیجر کی تنخواہ اور پینشن بھی روکنے کے احکامات دے دیئے ہیں جبکہ انٹی کرپشن کو لکھ دیا ہے کہ زبیر بلوچ سے گولڈ چوری کرنے کی فوری ریکاوری کی جائے نگنا وزیر کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ تمام درگاہوں کے مینیجرز کے خلاف بھی تحقیقات ہوں گی ذرائع کے مطابق سیکنٹی منور محصیر نے زبیر بلوچ کو حضرت لال شہباز کلندر کی درگاہ پر مینیجر تائنات کیا تھا اور زبیر بلوچ ریٹائر ہونے کے قریب ہیں جبکہ کئی سال سے نظرانہ باکس کی چابی اس کے پاس ہوتی ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز